بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے چھوٹے سے بلاغ میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کل کا وہ بیان وہ جلسہ جس میں انہوں نے واج پاکستان کے بارے میں تھوڑی سی بات کی اور لوگوں نے کچھ ہلکوں نے اس بات کیا بتنگڑ بنا دیا اب آسان الفاظ میں بات سمجھاؤں تو ایسے ہی ہے کہ جو بھی بات عمران خان صاحب نے کیے کیا وہ واج کے جوانوں کے بارے میں کیے یا ان چند جرنیلوں کے بارے میں کیے یا حکومت وقت کے بارے میں کیے جنہوں نے آئندہ آنے والے چیف آف آرمی سٹاف کو منتخب کرنا ہے بسیکلی جو بھی بات ہو وہ اس میں منتخب ہونی چاہیے کہ چند ہلکے اس بات کو اپنی طرف سے بہت زیادہ کھینچا تانی کر رہے ہیں پاک فوج پاکستان کی شان ہے پاک فوج پاکستان کی جان ہے ہر پاکستانی کو اپنی فوج کے جوانوں پر فخر ہے اور ان کی تہے دل سے عزت بھی کرتے ہیں اور ہر بندہ کرتا ہے ہم فوج کے بغیر کچھ نہیں اور فوج ہمارے بغیر بھی کچھ نہیں اس چیز کو ہمیں ماننا پڑے گا لیکن پاکستان کی افواج کا رد عمل سخت آیا ہے کیوں آیا ہے حتیٰ کہ پاکستان کی افواج کا رد عمل سخت اس پر بنتا ہی نہیں تھا اس کی وجہ کہ عمران خان کا بیان پاکستان کی افواج کے جوانوں کے بارے میں تو ہے ہی نہیں اگر ان کا بیان چند جرنیلوں کی تکرری کے طریقے کے بارے میں ہے اگر آپ اس کو بڑے غور سے اور اچھے طریقے سے آپ اس چیز کا مشاہدہ کریں تو آپ کو ہر چیز صاف صاف نظر آ جائے گی عمران خان کے بیان سے فوج کا مرال کیسے ڈاؤن ہو سکتا ہے ری جی آئی ایس پی آر جو بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے بیان کی وجہ سے فوج کا مرال ڈاؤن ہو گیا بھئی عمران خان کے بیان سے فوج کا مرال کیسے ڈاؤن ہو سکتا ہے ہماری فوج اللہ پاک معافی دے اتنی کو ہلکی پھل کی ہے کہ ایک بیان سے ان کا مرال ڈاؤن ہو جائے گا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند طاقتور لوگ کا مرال ضرور ڈاؤن ہوئے عمران خان کے بیان کی جو وضاحت ہے نا وہ آپ پوزیٹیو وے میں لیں نہ کہ نیگٹیو وے میں کہ عمران خان کے بیان کے مطابق اگر یہ چور حکومت ہی اگلا جرنیل منتخب کرے گی تو پھر اس کا آگے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے عوام کے ساتھ کیا ہوگا یہ عوام کیا اسے قبول کرے گی عمران خان کے بیان کا اصل نشانہ وقت کی حکومت ہے نا کہ فوج وقت کی حکومت کے بارے میں اس نے بیان دیا ہے کہ یہ لوگ یہ چور اچکے یہ بوٹ پالشیے یہ چور یہ اشتہاری کیا یہ منتخب کریں گے آنے والا پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف یہ لوگ منتخب کریں گے جن کا نہ آگا ہے نہ پیچ ہے یہ اگر ہمارا پالشی وزیراعظم لندن جانے کے بعد فیصلہ کرے گا کہ اگلا آرمی چیف کون ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے لئے لمحے فکریہ ہے اس میں ہمیں عمران خان کے بیان کی سپورٹ کرنی چاہیے نہ کہ اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے کہ ایک پالشی وزیراعظم کل جائے گا بڑے چور صاحب کے پاس لندن میں اور ادھر جا کے صلاح مشورہ کریں گے یہ دونوں پالشیے کہ اگلا پاکستان کی فوج کا چیف کون ہوگا یار اتنے ہم لوگ تھگ گئے ہیں بہتر سال پچھتر سال سے لوگوں کی آنکھیں اور پیٹ نہیں بھرے کہ ابھی تک تو اس کے بارے میں تھوڑا اچھا پوزیٹیو سوچیں نہ کہ فوج کو عوام کے خلاف کریں اور نہ ہی عوام کو فوج کے خلاف کریں آئی ایس پی آر کا بیان یک طرفہ ہے یہ آئی ایس پی آر کے جو چیف صاحب ہیں ان کا بیان ہو سکتا ہے یہ پاک فوج کا بیان نہیں ہے کہ عمران خان کے بیان کی وجہ سے فوج کا مرال ڈاؤن ہوئے ہیں بلکل کوئی ڈاؤن نہیں ہے فوج کا مرال بلکہ چند ان لوگوں کا مرال ضرور ڈاؤن ہوا ہے جو عمران خان کو اور اس ملک کو نیچہ دکھانا چاہتے ہیں اپنی زد اپنی انا اور اپنے چند مستقبل کے فائدوں کے لیے حتیٰ کہ یہ زندگی کا تو بھروسہ ہی نہیں ہے کب کس کی کس جگہ پر روح نکل جائے ان جزیروں کا ان بنگلوں کا کوٹھیوں کو کیا کریں گے بھئی سوچیے ذرہ اس بات کے سوچیے اس لیے ہم لوگ خان صاحب کے بیان کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں اور پوری طرح انشاءاللہ کھڑے ہیں جزاکاللہ خیر